اب میں گزارش کر رہا ہوں دانیال حیدر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھنجر نہ کسی وار سے دل لگتا ہے اپنا کھنجر نہ کسی وار سے دل لگتا ہے ایک شبیل کے خدار سے دل لگتا ہے اس لئے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد اس لئے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد ساری دنیا کو عزادار سے ڈل لگتا ہے ساتھ چلنے کی نہ ہمت ہے نہ جررت نہ سخت ظلم کو سبر کی رفتار سے ڈل لگتا ہے ہتکڑی بیڑیاں کس بات کا دیتی ہے ثبوت کس قدر عابد پیمار سے ڈل لگتا ہے کس قدر عابد پیمار سے ڈل لگتا ہے اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی جس کی جنزیر کی جھنکار سے ڈل لگتا ہے کوئی جھوٹا بھی نہیں کھاتا یہاں جھوٹی قسم سب کو عباس کے دربار سے ڈل لگتا ہے سب کو عباس کے دربار سے ڈل لگتا ہے علی کی بیٹی یزید کے دربار میں علی انہ انداز میں خدبات دے رہی ہے ایک یزیدی قریب آتا ہے بی بی سے کہتا ہے تین ہمارے خنجر ہمارے سلطنت ہماری دربار ہمارا سپاہی ہمارا حکموں ہمارے کہ آپ کو ڈل میں رکھتا ہے اب نہ کھنجر نہ کسی بار سے ڈل لگتا ہے ایک شبیر کے خدبات سے ڈل لگتا ہے اس لیے کہ میں مختار کو رکھتا ہے ساری دنیا کو ازادہ سے ڈل لگتا ہے اس کی تلوہ جو اٹھتی تو قیامت ہوتی جس کی جنزیر کی جھنکہ سے ڈل لگتا ہے بولی زینب کے ڈرو شام کے حاکم سے تُمی کیونکہ مکہ روکو مکہ سے ڈل لگتا ہے بولی زینب کے ڈرو شام کے حاکم سے تُمی بولی زینب کے ڈرو شام کے حاکم سے تُمی کیونکہ مکہ روکو مکہ سے ڈل رکتا ہے پہے حسین مرنے کے واسطے تیار پہے حسین مرنے کے واسطے تیار گرور و ظلم و ستم ہو تو روک لے ہم کو پہے حسین مرنے کے واسطے تیار گرور و ظلم و ستم ہو تو روک لے ہم کو بلا رہائے جھری جا رہے کرب و بلا کسی کے باپ میں دم ہو تو روک لے ہم کو کسی کے باپ میں دم ہو تو روک لے ہم کو